تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ آپ اچھے سہی ہوں گے تو آج میں بتاؤں گا آپ کو HVAC جو کورس ہے اس کا سلیبس کے بارے میں جی ہاں دوستو اگر آپ کہیں پہ اگر کہیں کوئی انسیچوٹ یا کہیں پہ آپ کوشنگ کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کو سلیبس میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل بہت سوٹ لیشٹ میں پڑھاتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ اور کافی اس میں knowledge والا سلیبس میں جہاں پہ میں یہ کیا ہوں پڑھائی کیا ہوں اور میں اس چینل پہ فری کر دیا ہوں کورس تو چلیے میں بتاتا ہوں کیسے کیا ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو چلیے میں آپ کو پیج پہ لے کر آیا ہوں یہاں پہ دیکھو introduction of heating ventilation and air conditioning یہاں دوستو سلیبس آپ اگر یہ کرو گے تو یہ آپ کا فیش پیج میں آئے گا اور اس طرح میں آپ کو پورا knowledge ہونا چاہیے heat ventilation and air conditioning کا آپ کو پورا knowledge ہونا چاہیے کی کیا ہے اس کا کیسے کیا use ہوتا ہے اب اس میں میں ABCD کر کے لکھ دیا ہوں divide کر دیا ہوں اور اس میں کیا کیا چھوٹا چھوٹا جو چیز ہے اس میں آنا چاہیے آپ کو دیکھیں پہلا جو ہے modes of heat heat transfer in building جو building کے اندر heat transfer ہو رہا ہے اس کے بارے میں knowledge ہونا چاہیے مطلب وہ سلیبس کے اندر ہے b جو ہے forms of heat کتنے type کے heat ہوتے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیا ہوں ایک first جو ہے وہ sensible second جو ہے وہ latent heat ہوتا ہے تو میں اس کا lecture ڈال دیا ہوں اور بہت سارا ایسا بھی چیز ہے میں ابھی ڈالنا میرا باقی ہے دیکھو دوستو میں سلیبس بہت کافی important یہ ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اگر آپ نئے ہو تو subscribe کر دینا کیونکہ میں HBSC سے کافی related چیز بتاتے رہتا ہوں اور اس کا میں designing کا course فری کر دیا ہوں ریویٹ کا بھی تو subscribe اگر نئے ہو تو subscribe ضرور کرنا یار اور like تو بنتا ہی ہے چلو میں third میں بتا رہا ہوں آپ کو unit of refrigeration آپ کو unit معلوم ہونا چاہیے refrigeration کا کی اس کا unit کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد D D جو ہے وہ ہے course and standard use in HBSC industry آپ کا جو code use ہوتا ہے standard وہ کیسے کیا ہے HBSC میں use ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو جو basic تھا یہ میں بتا دیا اب اس کے بعد جو next level آتا ہے وہ basic of air conditioning and refrigeration system اس میں جو first ہے وہ vapor compressor cycle ہے second جو ہے وہ vapor absorption cycle ہے اس میں دونوں work آپ کو آنا ضروری ہے جیسے vapor compressor cycle میں ایک lecture ویڈیو بنایا ہوں آپ وہاں پہ جا کر میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہو explain کافی اچھا کیا ہوں کیونکہ یہ آپ کو knowledge ہونا چاہیے HBSC کیسے work کرتا ہے تو آپ کو یہ knowledge بہت آنا ضروری ہے next میں بتا رہا ہوں next ہے major components of air conditioning system جو A ہے type of function of compressor compressor کا type آپ کو knowledge ہونا ضروری ہے یہ سب ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی کافی ویڈیو مجھے update بھی کرنا ہے تو یہ first ہے second آپ کا جو ہوا type and function of condenser اس کا بھی type ہے اور جو C ہے وہ type and function expansion valve D ہے type of function evaporator تو یہ آپ کا D تک آپ کو یہ جو ہے سلیوز کے اندر ہے اور next جو ہے اور represent and its properties اس میں جو ہے represent کے بارے میں آپ کو knowledge ہونا چاہیے اس کا classification ہے اس کا thermodynamic properties ہے اس کو بھی آپ کو knowledge ہونا چاہیے اس کے بعد ہے physical properties اس کے بعد ہے chemical formula of important refrigerant کس طرح سے refrigerant کیسے کیا work ہے اور کس طرح کا refrigerant کہاں بھی use ہوتا ہے کیسے بنتا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں next بتا رہا ہوں classification of air conditioning system آپ کو classification آپ کو air conditioning کا بہت یہ important ہے کس طرح سے کیسے کیا اس کا میں بتا دے رہا ہوں جو یہ ہے وہ window AC window AC working کے وارے میں اور lining diagram کے وارے میں یہ آپ کو knowledge ہونا ضروری ہے B جو ہے وہ split AC اس میں type of split AC اس میں بہت سارے type آتا ہے اس کا working کے وارے میں بھی دائیگرام 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 اس پلیٹ ایسی جو دائیگرام میں بھی آتا ہے اس کا بھی اس طرح سے ڈائیگرام کے ساتھ وارکنگ کا پروسیس یہ آپ سلیب سکندر ہے اور T جو ہے واری 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 جانتے اس اس میں جو واری 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 اور جو نیکس ہے وہ دیکٹیول پیکیز ایسی ہے اس میں آپ کو آنا ضرور ہے پیکیز روف ٹاپ unit اس میں include ہے اب جو نل ایف جو ہے وہ سینٹرل پلانٹ چیلدر واری سیسٹم اس سینٹرل پلانٹ چیلدر واری واری سیسٹم جو ہے اس کو بھی آپ کو آنا بہت ضروری ہے اس میں کٹیگیری آف ایر کٹیگیری 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 کی بات آتی ہے آل ایر سیسٹم آل ایر سیسٹم آل 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 ورزن کا ہے آپ 4 سال کا فریز مل جائے گا آل 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 آل